سلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستو ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آزر ہوں آج ہم سیکھنے والے ہیں اس طرح کا کمال کا سٹیٹس اپنی پچر کے ساتھ ٹیکس جیو ہے فلکچئیٹ کرتا ہوا پچر کے اوپر سے گزر رہا ہے اور بیک گراؤن پر سونڈ لگا ہوا ہے اس سیمپل میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس طرح کا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور پھر آپ اس طرح کا سٹیٹس آسانی کے ساتھ اپنی پچر کے اوپر بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائم لیں ملتی رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو بنانے کے لیے آ جانا ہے آپ نے کائن ماسٹر پر اگر آپ کے باس کائن ماسٹر نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈاوٹ وارٹر مارک والا وہاں سے لے لیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں گے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا پلاس آئیکن پر کلک کرنا ہے اور 9.16 والی ریزولیشن کو سلیک کرنا ہے اور یہاں سے بیکراؤنڈ اوپر کلک کر کے بلیک کلر کا بیکراؤنڈ لے لیں گے اوکے کر کے اور اسے کھینچ کیتنا بڑا کر لیں گے جتنا بڑا آپ کو سٹیٹس چاہیے اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد لیئر پر کلک کریں گے میڈیا پر اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے لینی ہے پکچر وہ جس کے اوپر آپ اس طرح کا بڑا سٹیٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس یہاں پر ایک سیمپل پکچر ہے میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کو سکرین پر سیٹ کر لینا ہے ایسے اوکے کر دیں گے اس پکچر کو سلیک کریں گے اور سپلڈ سکرین پر کر کر اور فل سکرین پر سیٹ کرنے کے بعد اس سے اوکے کر دیں گے اسے کھینچ کے کلکل بڑا کر لیں گے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور ٹیکس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر وہ نیم پوٹ کرنے ہے جس نیم کے ساتھ آپ کس طرح کا سٹیٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو میرا نام تاہر وقاس ہے میں وہ پوٹ کر لیتا ہوں تاہر وقاس سو یہ نیم پوٹ کر لیں گے آپ اپنا نیم پوٹ کریں گے میں نے جس اپنا نیم پوٹ کیا ہے اور اسے کھینچ کے ایسے بڑا کر لیں گے سکرین کے ساپ سے بلکل تاکہ ہم اچھے سے مل جائے اس کو آپ یہاں لے آئیں گے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس کو یہاں سے سینٹر میں رکھنے کے بعد اس کے ساتھ کا ایکو ٹیکس تیار کرنا ہے ڈبل اے پر کلک کریں گے ڈبل اے پر کلک کرنے کے بعد بہت سارے آپ کو یہاں پوٹ مل جاتے ہیں تو میں یہ رو بولڈ والا سلیک کر لیتا ہوں یا رو بولڈ دونوں میں سے کوئی بھی سلیک کر لیں آپ اپنی عرضی سے کر سکتے ہیں بہت سارے پونٹ یہاں موجود ہیں اس کو اوکے کریں گے اور اس کو تھوڑا مزید بڑا کر لیں تو زیادہ اچھا ملے گا ہمیں یہ دیکھیں دوستو اس کو یہاں پر ایسے آپ نے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے تھیڈ آٹ پر کلک کرنا ہے اور ڈبل ایٹ لے لینا ہے ا 저기ڑ سلیک کرنا ہے اور دوپلکٹ shifting کے بعد آپ نے یہاں سے کی بوڑ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر prominent کچھ بھی پوٹ کر لینا ہے میں جسٹ اپنے چینل کا نم پوٹ کر لیکتا ہوں ملٹی اسٹور آپ کچھ بھی پوٹ کر سکتے ہیں دوسری لیئر کے لیے تو اپنے نام کے ساتھ آپ کوئییا کا سرنے میں ہو لگا فرقا سکتے ہیں کچھ بھی کر کے آپ اپنا دو لیئر کا نم بنا سکتے ملٹیسٹور لکھ لیتا ہوں لیکن دوستو میں نے یہاں پر ایسے کر لیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے فس جو لے رہا ہے ہماری نام والی اس کو یہاں پر کھینچ کے ایسے یہاں کر دینا ہے اور اس کو کھینچ کے ایسے یہاں کر دینا ہے اس کو یہاں پر ایسے کھینچ کے یہاں پر بڑھا کر دیں گے اور دوسری لیئر کو بھی ایسے بڑھا کر دیں گے اب دو ان کو سیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے اپنا ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے ہم نے اس ٹیکس کے اوپر ایفیکٹ لگانا ہے تو اس کے لئے ساؤنڈ بہت ضروری ہے ساؤنڈ کے لئے آپ آڈیو کے لئے کریں گے اور جہاں پر آپ کا ساؤنڈ موجود ہے وہاں سے آپ کو لے لیں گے اگر آپ کیسی ویڈیو میں میرے پاس یہ ساؤنڈ ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں میرے پاس یہ ساؤنڈ موجود ہے سیمپل کے طور پر آپ کے پاس اگر کوئی ساؤنگ ہو گئے رہا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے جیسے خود ہی اپنے حساب صرف ساؤنڈ کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے میں اپنا مائک اتار کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اپنے ایفیکٹ کیسے سیٹ یہاں سے آپ نے یہ جو دوبارہ بولتا ہے تو یہاں پر آپ نے اسے روک لینا ہے اور یہاں پر لگا لینا ہے آپ نے ایسے ایک نشان یہ نشان لگانے کے بعد دوستو یہ سٹارڈ میں آ جانا ہے سٹارڈ میں آنے کے بعد آپ نے ٹیکس کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد فرسٹ لیو ہمارا ٹیکس ہے نام والا اس کے بعد ہم نے چابی پر کلک کرنا ہے اور ہم نے چابی پر کلک کرنے کے بعد ادھر آ جانا ہے یہ ہم نے نشان لگا ہے نشان لگانے کے بعد سے یہاں پر روکنا ہے روکنے کے بعد پلس آئیکن پر کلک کرنا ہے پلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے ایسے اوپر لے جانا ہے ایسے بالکل اس کو اوپر لے کے جانے کے بعد یہاں پر یہاں تک جہاں نام شو ہوں ہے ہمارا پہلا فرسٹ نیم ہے وہ شو ہو جائے اس کے بعد دوستو اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے ایسے آگے لے کے جانے کے بعد دوبارہ اس کو ہم نے ایسے ایسے اینڈ تک لے جائیں گے اس کو ایسے اور اسے اوکے کر دیں گے یہاں ہم نے دوبارہ ملٹی سٹور جو ہے ثور کو بھی سلیک کرناپی Entwicklung کners لے کنے کے بعدacs حاشو چاوکا select sampling چابی کچھ کے کے بعد نشان کے اوپر جہاں ہم نے نشان لگایا تھا جو آجا ہے اور اس کے بعد اسی طرح ملٹی سٹور فرق Will созд جو آپ نے ابھی برایا ہے یہ اس کس مکر کرنے کے بعد آپ نے آجا ہے ایسے یہ سٹور پورا شو ہو جائے سٹور پورا شو ہونے کے بعد اس کو بھی اسی طرح ہم نے اینڈ میں لے جانا ہے اور اس کو یہاں سے اینڈ یہاں تک اور اس کو اکے کر دینا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے ساؤنڈ کے اوپر جو ہماری جو پکچر ہے اس کے اوپر ایفیکٹ کیا سا لگا ہے دوستو آپ نے آ جانا ہے سٹارڈ میں اسٹارڈ میں آنے کے بعد اپنی پکچر کے اوپر کلک کرنا ہے پکچر پر کلک کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے ادھر سے پہلے آپ نے اسے تھری ڈاؤٹ پر کلک کرنا ہے اور اسے کرلینا مرنگ تو فرنٹ کرنے کے بعد اپنے پر کلک کرنا ہے اور اسے stopped ملٹی پلائی کرتے ہیں میلٹی پلائی کرنے کے بعد اکی کریں یہ ہے ہمارے پاس ایسے ہو جائے کرنا ہے اس کے بعد دوست ہم نے اسی طرح اسی پکچر کا کرنا ہے ڈبلکیٹ پر کلک کریں گے اور ڈبلکیٹ پچر لے لیں گے اور ڈبلکیٹ پچر لینے کے بعد اس کو یہاں سے ایسے سٹارٹ پر کلک کریں گے اس کے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر کلک کریں گے تھوڑا آگے آنے کے بعد سیزر پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کر لیں گے سپیلٹ ایٹ پلی ایٹ اسے دوستوں میں تقسیم کر لیں گے اور اسی طرح یہاں سے ہم اسے end میں آ جائیں گے end میں آنے کے بعد برابر اسے کو لے کر اس کے اسی طرح split add play add کر دیں گے اور center والا جو part ہم نے ایک بنایا ہے یہ picture کا اس کو ہم کر دیں گے delete delete کرنے کے بعد اس part کو بھی اسی طرح ہم نے کرنا ہے bring to front اور اس کو بھی ہم نے کر لینا ہے bring to front اور اس کے بعد دوستو اس کے اوپر click کرنے کے بعد ہم نہیں چاہیں گے blendی کے option کو ہم یہاں پر دوسری جو ہم نے picture add yes کے اوپر off کر دیں گے اور اسی طرح اس والا جو ہم نے end والا part لگایا تھا اس کو بھی ہم blending off کر دیں گے جو پہلے والی picture اس پر رہنے دیں گے اس کے بعد اس کو select کریں گے اور اس کے اوپر overlay animation دیں گے ہم flicker والی اور اسی طرح اس والے part پہ بھی ہم overlay animation دیں گے flicker والی اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے ایسے اس کے بعد ok کریں گے اس کے بعد دوستو play کر کے دکھا دکھا دھتا ہوں ویڈیو ہماری کیسے لگے دوستو ویڈیو بہت زبادست طریقے سے اس کے اوپر effect work کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد اسے تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے design اس کے لئے ہم یہاں layer پر click کریں گے media پر click کریں گے اور یہاں سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر ایک border لگا لیں گے border کا link آپ کو description مل جائے گا آپ نے download کر لینا ہے یہاں سے ہم اس کے اوپر کر لیتا ہے border کو add اور یہاں سے ہم click کریں گے کروما کی کا option ہمیں مل جاتا ہے ایسے آن کر لیں گے اور روکے کریں گے اور اس کے بعد اسے کھینک کے picture کے hand تک لگا دیں گے ویڈیو کے hand تک اس کے بعد دوستو layer پر click کریں گے media پر click کریں گے ایک اور ویڈیو کو آپ نے یہاں پر add کرنا ہے اس پالی ویڈیو کے link بھی آپ کو description میں مل جائے گا اس کو بھی اسی طرح آپ نے full screen set کرنا ہے okay کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے یہاں پر select کرنے کے بعد blending کے اوپر click کرنے کے بعد screen کے اوپر click کریں گے تو screen کے اوپر اچھے set ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ layer پر click کرنا ہے media پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے colorful effect کو add کرنا ہے وہ بھی آپ کو description میں دے دیا جائے گا یہ والا اس کے بعد اسی طرح اس کو بھی split screen کرنا ہے پوری screen set کرنے کے بعد okay کریں گے اور اس کو اٹھا کر blending پر click کریں گے اور اس کو ہم کر لیں گے screen پر set ایسے screen پر set کرنے کے بعد دوستو یہ بالکل ہو کے اچھے طریقے سے ہمیں یہاں مل جائیں گے سارے effect لگے ہوئے اس کے اوپر اس کے بعد اگر آپ نے اس کے اوپر اپنا youtube کا یا پھر کوئی surname یا پھر اپنا کوئی status کا editor وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر text پر click کریں گے ایسے اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تاہیر edits اسی طرح اس کو میں لکھ دوں گا یہاں پر نیچے ہم اس کو یہاں پر set کر دیں گے ایسے name کو select کریں گے select کرنے کے بعد اس کو یہاں center میں ہم رکھ لیں گے اس کو تھوڑا مزید double a پر click کریں گے latin پر click کریں گے اور نیچے ہمیں بہت سارے font مل جاتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی food آپ لگانا چاہیں تو یہاں لگا لیتے ہیں میں یہاں پر یہ والا font لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا color اگر آپ کو change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد outline اس کو دے دیں گے ہم black color کی تھوڑی سی بڑھا دیں گے ایسے اور ok کر دیں گے اس کو بھی خیاند کہ ہم end تک لگا دیں گے اور اس کو بھی ہم flickر والا overlay animation دے دیں گے ایسے ok کر دیں گے اس کے بعد دوستو ویڈیو ہماری تیار ہے last bar play کر کے چاہے کروا دیتا ہوں کہ ویڈیو ہماری کیسی لگ رہی ہے دوستو ویڈیو بہت اچھے طریقے سے بن گئی ہے اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر سارے effect work کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے آسے کرنا ہے ایکسپورٹ کے آپشن پر کلی اور یہاں سے سٹینٹی پر رکھنے کے بعد ایکسپورٹ کر لینا ہے ویڈیو ٹینٹی کوالٹی میں آپ کے موائل کے اندر سے ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو گر آپ کو پسند آئی گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی ملتی رہے اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ